بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیرت النبی کے موضوع پر بیان کے لیے دعوت میں نے قبول کی جب وہ دن آیا تو میرے پاس جانے کے لیے کرایا نہیں تھا میں بستی درخواست احمد پر شرکیہ پیدل آیا اور یہاں میں نے ساری رات عشاء کے بعد بیان شروع کیا فجر کی آذاروں تک اور پھر سارا دن واپس سفر کر کے پیدل گھر پہنچا آج ساتھ فروری کا ہم یہ دن جس مناسبت سے آج یہ پروگرام کر رہے ہیں اسی مقدمے کی مناسبت سے آج جو عبداللہ درخواستی کے نام کے ساتھ حافظ الحدیث کا لقب ہے اسی مقدمے کے سلسلے میں جب حضرت انور شاہ صاحب دیوبند سے تشریف لائے تھے تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں رات جاگ کر حدیث کے کتابوں میں جو حوالہ جات ہوتے ختم نبوت پر میں اس پر نشان لگا کے حضرت کی خدمت میں پیش کرتا اور صبح حضرت انور شاہ صاحب عدالت میں اس کو بیان فرمایا کرتے تھے ایک دن حضرت انور شاہ صاحب فرمانے لگے مولانا عبداللہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے رات کے جاگنے سے بچایا ہے مانگو کچھ مانگتے ہو تو والد صاحب نے عرض کیا حضرت اور تو کچھ نہیں میں ویسے تو آپ کے شاگرد کا شاگرد ہوں حضرت والد صاحب شاگرد ہیں حضرت مولانا غلام صدیق حاجی پوری کے محدث جو تھے دین پر شریف کے مدرسہ میں پڑھاتے تھے ان سے پڑھا ہوں وہ آپ کے شاگرد ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ نسبت مجھے براہ راست آپ سے حاصل ہو جائے کہ آپ مجھے حدیث کی اجازت فرما دیں حضرت والد صاحب فرماتے ہیں حضرت انور شاہ صاحب نے مجھے بخاری شریف پکڑائی اور فرمایا عبداللہ پڑھو سناو حدیث سے سناو کہتے ہیں میں نے کتاب کھولی درود پاک پڑھا اور پھر میں نے حدیثیں پڑھنے شروع کی تسلسل کے ساتھ گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے میں حدیثیں سناتا رہا حضرت سنتے رہے اور روتے رہے تین گھنٹے بعد حضرت نے وہ کتاب مجھ سے لی اور فرمانے لگے عبداللہ ایک بات تو بتاؤ تم نے کتاب بھی کھولی ہوئی تھی تم حدیثیں سنا رہے تھے ورق بھی الٹ رہے تھے لیکن میں نے تمہارا چہرہ پڑھا ہے کہ تم نے دیکھ کے نہیں سنائی تو حالی صاحب نے عرض کیا کہہ ذات الحمدللہ میں نے پوری صحیح ستہ یاد کی ہے تو عبداللہ درخواستی کو جو حافظ الحدیث کا لقب دیا ہے وہ انور شاہ کشمیری نے دیا ہے اور اسی بہاول پر کے مقدمے میں دھب تصریف لائے تھے تم بھی میرا اور آپ کا ایمان تب بچے گا کہ جب ہم حضور کی خطب نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں گے